ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بلکل ہی نامناسب ہے دوستوں اگر آپ آج کے خصے سے کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے جب آپ کی چھٹی حص آپ کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہو کہ کچھ گربر ہے تو اپنے دل کی پیش آگائی کو سنیے رونگٹے کھڑے ہو جانا ہاتھ پاؤں تھنڈے پر جانا دل زور زور سے دھڑکنا یہ سب خطرے کی گھنٹیاں ہوتی ہیں آپ کے دماغ کے لیے کہ ہوشیاری سے کام لو اور وہاں سے نکلو فورا ایسا ہی ہوا ایک چھبیس سالہ حاملہ عورت کے ساتھ اس نے اپنے دل کی بات سنی یا درگزر کر دی جاننے کے لیے سنتے جائیے یہ ہے سیرہ بریڈی کی کہانی سیرہ بریڈی کی پیدائش 1989 نیو پورٹ کھنٹکی میں ہوئی وہ چار بیٹیوں میں ایک تھی اور اس کا بچپن بہت مشکلوں میں گزرا سیرہ کے باپ کی طبیعت میں مستقل مزاجی نہیں تھی اور وہ آئے دن اپنی نوکری کھو بیٹھتا تھا اکثر چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا کرایہ دینا مشکل ہو جاتا تھا اور انہیں ایوکشن نوٹس مل جاتا تھا کچھ ہی سالوں میں انہیں کئی بار گھر بدلنا پڑا اس سب حلچل میں سیرہ کی ماں نے بچیوں کی زندگی میں کچھ استقامت اور ترتیب لانے کی کوشش کی وہ بیٹیوں کو پڑھائی کی ترغیب دیتی تھی اور انہیں اکثر لائبریڈی لے کر جاتی تھی تاکہ ان کی لڑکیاں اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے مستقبل کو سوار سکیں کتابوں کی محبت زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے گھر بیٹے دنیا کا سفر کر لو سیرہ کو پڑھائی کا شوق تھا مگر ہائی سکول کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا کیونکہ فیس کے پیسے نہیں تھے اور وہ قرض نہیں لینا چاہتی تھی سیرہ نے بینک کلر کی جاب شروع کر دی سنسنیری اوہائیو میں کچھ مہینے بعد سترہ سالہ سیرہ کی ملاقات سکوٹ نامی لڑکے سے ہوتی ہے باوجود یہ کہ سکوٹ صرف ایک سال بڑا تھا سیرہ سے وہ ایک بچے کا باپ بھی تھا سیرہ کو سکوٹ سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے اس کے بیٹے کو اپنا سمجھتی ہے اور جوب کے ساتھ ساتھ گھر بھی چلاتی ہے سکوٹ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے اور جب اسے نوکری نہیں ملتی تو وہ گارڈننگ کا کام کرتا ہے سیرہ کی خواہش ماں بننے کی ہوتی ہے مگر پانچ سال کی کوشش کے بعد وہ افسردہ ہو کر اس تمنہ کو بھولنے کی کوشش کرتی ہے کچھ سال بعد ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وزن بے وجہ بڑھ رہا ہے پریگننسی ٹیسٹ کروا کر سب سے پہلے وہ سکوٹ کو یہ اچھی خبر سناتی ہے اور پھر اپنی ماں اور بہنوں کو سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں دوستوں اور رشتداروں نے بیبی کی آنے کی خوشی میں خوب دعوتیں رکھی بیبی شاور کا نام دیتے ہیں نا ایسے پارڈیز کو گیم کھیلے جاتے ہیں بیبی کے لیے سب گفتز لاتے ہیں سیرہ اپنا نام بیبیز آر آس کی گفت ریجسٹری میں داخل کرتی ہے گفت ریجسٹری اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگ فالتو چیزیں توفے میں نہ دے دیں اگر میری شادی یا میرا بچہ ہونے والا ہے میں بڑی دکان کے ویب سائٹ جا کر اپنی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بنا دی دیوں کھلوں نے بیبی مارنٹر واکر بارلز جب لسٹ بن جاتی ہے میں اپنے جاننے والوں کو کہتی ہوں فلانا ویب سائٹ جائیے اور میرا نام امانی دھون کر لسٹ نکال لیجئے اور جس کی بھی جتنی حیثیت ہے مالی حالت ہے وہ لوگ اس کے مطابق توفہ دے دیتے ہیں سائرہ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ کے خریب اسے ایک عجیب فون کال آتی ہے ہلو سارا بریڈی جی کیا آپ پرینگنٹ ہیں ایکسکیوز می ہا 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 ساری سارا میرا نام سارا بروڈی ہے اور میں پرینگنٹ ہوں میرے پاس آپ کا نام کا ایک پیکج آیا ہے سارا بریڈی کے نام سے یہ سامان بیبی آراز سے ہے مگر میری لسٹ میں یہ چیزیں نہیں تھیں اور جس آدمی نے تحفے بھی جا ہے میں جانتی نہیں اسے تو ویب سائٹ پہ جا کر پتا چلا ہمارا نام اتنا ملتا ہے اوہ اچھا کتنی عجیب بات ہے سارا بریڈی سارا بروڈی اور آپ کی ویڈیو ڈیٹ خریب ہے جی ہاں اپنا ایڈریس دے دے مجھے ملا کر دے دیتی ہوں آپ کا پیکج ارے نہیں اتنی زہمت مت کریے آپ کی شرافت ہے کہ آپ نے مجھے فون کیا ورنہ تو آپ گفٹ خاموشی سے بھی رکھ سکتی تھی کسی کو کیا پتا چلتا تھا آپ اپنا ایڈریس مجھے دے دیجئے میں خود آ جاتی ہوں سارا بریڈی ایڈریس نوٹ کر کے سارا بروڈی کے گھر جاتی ہے یہ بریڈی میں اور بروڈی میں بہت کنفیوزن ہو جائیں گی ہاں ہاں صحیح ہے جس سارا بریڈی کی کہانی ہم اس کے بچپن سے جانتے ہیں اسے ہم ہماری سارا کے نام سے پہچانیں گے اور جس سارا بروڈی نے فون کیا تھا اسے بروڈی کے نام سے صحیح تو ہماری سارا جب بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتی ہے فورٹ میچل کینٹکی میں وہ ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہوتی ہے اور بروڈی کا اپارٹمنٹ بیسمنٹ لیول میں ہوتا ہے بروڈی دروازہ کھولتی ہے اور ہماری سارا غور کرتی ہے کہ بروڈی ایک جوان عورت ہے جس کا بہت ہی بڑا پیٹ نکلا ہوا ہے بروڈی ہماری سارا کو گھر کے اندر بلاتی ہے پیکج دیتی ہے ہماری سارا دیکھتی ہے کہ ڈبا کھلا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی گف ریجسٹری کی لسٹ میں تھی ہماری سارا اس عورت کا شکریہ دا کرتی ہے اور بروڈی سے پوچھتی ہے گف رسید کہاں ہے آخر کار پتا تو چلے کہ یہ توفہ کس نے بھیجا ہے بروڈی کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے ڈبا کھولا تھا اندر جو رسید کا پیپر تھا ناجہ نے کہاں چلا گیا کچھ تو گربرد دکھری مجھے ہماری سارا ڈبا لے کر گھر واپس جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد گھر کا فون پھر بچتا ہے سارا آپ یقین نہیں کریں گی پھر ایک پیکن جا گیا ہے میڑ میں یہ والا تو بہت بڑا ڈبا ہے کوئی بیبی کی کار سیٹ یا جھولا ہوں گا اچھا ابھی تو رات ہو گئی ہے کل آکے لے رو میں ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ہزبن نہیں ہے گھر پہ ان کی آرمی کی پوسنگ ہوئی ہے گھر پہ اکیلے ہوتی ہوں بور ہو جاتی ہوں میں ٹھیک ہے کل ملتے ہیں پھر ہاں ارے بات کروں نہ مجھ سے ہماری اچھی دوستی ہو سکتی ہے ہم بھی ہم عمر ہیں اور ہمارے بچے بھی ایک ہی عمر کے ہوں گے بڑا مزا آئیں گا اور سناو جاپ کیا کرتی ہو بروڈی ہماری سارا سے ایک گھنٹہ فون پر بات کرتی ہے جب ہماری سارا فون بند کر کے سکوٹ کو بتاتی ہے تو سکوٹ کا بھائی جو ان سے ملنے آیا وہ تھا وہ کہتا ہے یقین نہیں آرہا کہ اتنا بڑا اتفاق بھی ہو سکتا ہے سیرہ کہیں یہ عورت فروڈن تو نہیں اتیاز سے رہنا اور کل اکیلے وہاں جانے کا سوچنا بھی مت سکوٹ اس کو تم لے جاؤ گے ہماری سارا انہیں اتمنان دلاتی ہے کہتی ہے کہ بروڈی بہت اچھی عورت لگی اسے ذرا سی اکیلی ہے دوست اور رشتدار نہیں ہے بیچاری کے اگلے دن جمعیرات فروری کی دس تاریخ دو ہزار پانچ ہماری سارا صبح کو بروڈی کے گھر جاتی ہے بروڈی گھر کے اندر بلاتی ہے گپ شپ کے بعد وہ کار سیٹ کا بڑا سا ڈبا دے دیتی ہے ہماری سارا کہتی ہے کہ اب تو کوئی رسیت ہوگی معلوم تو ہو کہ کس کی طرف سے یہ گفت ملا ہے بروڈی کہتی ہے کہ شاید غلطی سے میں نے پیپر کھو دیا ہے یا میں کہیں رکھ کر بھول چکی ہوں وہ ہماری سارا سے کہتی ہے کہ چلو آؤ مل کر دھونتے ہیں ہماری سارا کا دل گھبراہت سے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اسے محسوس ہوا کہ یہ عورت غیر ضروری یہ حرکتیں کر رہی ہے اسے مزید روکنے کے لیے وہ بروڈی سے معذرت چاہ کر دروازے کی طرف بڑھتی ہے اس کی نظر اچانک ٹیبل پر رکھی ہوئی آزما یعنی کہ دمہ کی علاج کی دوائیوں پر پڑتی ہے لیبل پر پیشنٹ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کیاترین سمیت ہماری سارا جیسے ہی دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگاتی ہے بروڈی اپنا پیٹ پکڑ کر تکلیف میں کراتی ہے اور ہماری سارا سے مدد مانگتی ہے نکل جانا تھا انہیں فوراں وہاں سے غلط وقت اور غلط جگہ پر شرافت اور نرمی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے ہماری سارا ہچکچاتے ہوئے بروڈی کو واشروم تک چھوڑتی ہے بروڈی اسے اتنی عجیب نظروں سے گھور گھور کے دیکھتی ہے کہ ہماری سارا کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے پھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور بروڈی اسے روکتی ہے کہتی ہے جانے سے پہلے اپنی دوست کو گلے تو لگا لو بروڈی ہماری سارا کے خریب آتی ہے اور ہماری سارا دیکھتی ہے کہ بروڈی کے ہاتھ میں ایک جاخو ہے بروڈی کہتی ہے تمہیں تو میں جانے نہیں دے سکتی چیخو موت گھر پہ نہیں ہے کوئی بھی کوئی مدد نہیں کریں گا تمہاری اور وہ ہماری سارا پہ حملہ کرتی ہے ہماری سارا اس کا چاخو والا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے بروڈی اپنے مکھوں سے ہماری سارا کے سر پر مارتی ہے اسے کترتی ہے تقریباً بیس منٹ تک دونوں آپس میں گتم گتا رہے ہماری سارا اپنے آپ کو چھڑا کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتی ہے مگر جیسے ہی وہ بلڈنگ کے دروازے کو پہنچتی ہے بروڈی اسے بالوں سے پکڑ کر واپس اپارٹمنٹ میں کھیچ کے لے جاتی ہے بروڈی پھر چاخو پکڑ کر ہماری سارا پہ حملہ کرتی ہے اچانک بروڈی کا پاؤں خالین سے الچ جاتا ہے اور دونوں عورتیں گر جاتی ہیں ہماری سارا اپنے ہاتھ سے چاخو کی دھار پکڑ لیتی ہے بروڈی سے چاخو چھین لیتی ہے اور بروڈی کے کندھے میں گھوب دیتی ہے تم نے یہ کیا کیا؟ ہماری سارا وہاں سے اٹھتی ہے ایک ہاتھ میں چاخو ایک ہاتھ میں فون لے کر بھاگتی ہے اور اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے باہر جا کر پولیس کو فون کرتی ہے مگر ہماری سارا اتنی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے کچھ نہیں صدرتا اور وہ فون پکڑ کر صرف ہیلپ 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 چیختی رہ جاتی ہے اسی وقت اپارٹمنٹ کے اندر بروڈی بھی پولیس کو فون کرتی ہے نائن ون من آپ کی کیا ایمیجنسی ہے؟ میری مدد کریں اس نے مجھے چاخو سے مارا ہے کس نے مارا ہے؟ ایک آرد وہ میرے گھر میں گز گئی نام کیا ہے اس کا؟ سارا نام ہے اس کا کہاں سے خون نکل رہا ہے آپ کا؟ پتہ نہیں نظر نہیں آرہا مجھے پولیس کی گاڑیاں جب پہنچتی ہیں انہیں ہماری سارا روتے ہوئے گھانس میں لیتی ہوئی ملتی ہے جسم پہ مختلف زقم تھے چاخو کے کٹ اور دانتوں کے نشان ایمبیلنس بلائی جاتی ہے اور اسے فوراں ہسپتال لے جاتے ہیں پولیس کو اپارٹمنٹ کے اندر ایک عورت ملتی ہے جو اپنا نام کیاترین کیاتی سمیت بتاتی ہے ایمبیلنس میں ہسپتال کے آدھے سفر میں ہی کیاتی دم توڑ دیتی ہے جب ڈاکٹرز ہماری سارا کی مرہم پٹی کر چکے ہوتے ہیں تو پولیس ڈیٹیکٹیوز اسے گرفتار کرتے ہیں اور تھانے لے جاتے ہیں ہے یہ کیا بات ہوئی جس پہ ظلم ہوا اسی پہ ہی سختی پولیس ڈیٹیکٹیوز گھنٹوں تک ہماری سارا سے پوچھ گوچھ کرتے ہیں آپ کا نام سیرا بریڈی نام ہے میرا عمر چپ بریس کیوں میں اپنی دوست کو ختل کیوں کیا ختل نہیں نہیں اور سیرا بروڈی میری دوست نہیں تھی ہم دوست نہیں تھے سیرا بروڈی اس عورت کا نام کہتی سمیت تھا سیرا نہیں 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 ہمارا نام ایک جیسا تھا اس لیے ہی تو کنفیوشن ہوئی تھی اس نے کہا کہ اس کے بیبی کی ڈیو ڈیٹ میری جیسی ہے بیبی کی ڈیو ڈیٹ محترمہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیتی حاملہ نہیں تھی سیرا حق کا بکہ رہ جاتی ہے پولیس جب کیاتی کے گھر کی تلاشی لیتی ہے تو پورا راز کھل جاتا ہے کیاتی کی علماری سے ایک روئی بھری پریگننسی کی شرٹ ملتی ہے جس پہ خون لگاوا ہوتا ہے کمرے میں بیبی کا قرب کھڑا ہوا ہوتا ہے بیبی کے بے شمار کپڑے اور کھلونے ملتے ہیں اور سو سے زیادہ پریگننسی رومینس نوولز ملتے ہیں ایک ڈائپر بیگ ملتا ہے مگر اس میں کوئی ڈائپرز نہیں ہوتے اس میں سے ایسی چیزیں برامت ہوتی ہیں کہ کہانی کوئی اور رخ مر جاتی ہے آپریشن کا سمان سیزیرین سلجری کرنے والی خینچیاں نشتر اور بلیڈز ربر کے دستانے اور خون کو جذب کرنے والے پیڈز تو با کیفی کا کیا گھر بیٹھے سیزیرین آپریشن کرنے کا ارادہ تھا کارٹ پیٹ کے بچہ پیٹ سے نکالنا چاہتی تھی کیاتی سمیت کو صرف خواہش ہی نہیں مگر بچہ پیدا کرنے کا بھوت سوار تھا جب اس کے رشداروں سے بات کی گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ کیاتی نے ان سب کو یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ پریگنٹ ہے کئی الٹرا ساؤنٹ پکچرز بھی دکھائیں تھی لگتا ہے کیفی ذہنی مریضہ تھی یہ کیاتی کا پہلا جھوٹ نہیں تھا کئی بار اس نے حمل کا ناٹک کیا اور جب نو مہینے گزر گئے تو اس نے سب کو کہا میرا بچہ مر گیا ایک بار تو اس نے کسی کے جڑوہ بچوں کا الٹرا ساؤنٹ چوری کیا اور رشداروں دوستوں کو بتایا مجھے ٹوئنز بیٹے ہونے والے ہیں نو مہینے بعد پھر وہی بات دہرائی کہ یہ ٹوئنز بھی مر گئے سولہ فروری دو ہزار پانچ سیرا بریڈی یعنی کہ ہماری سارا کے پاس ایک تندرست پیاری سی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام وہ مکھیلا گریس رکھتی ہے شکر اس کہانی کی اینڈنگ اچھی تھی سیرا بریڈی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس ہولناک قصے کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ اس تجربے سے میں نے یہ سیکھا ہے اپنے دل کی بات سنو بلکل صحیح کہا سارا نے چھٹی حصہ ہماری لیے بہت بڑا ذریعہ ہے خصوصا ہم لڑکیوں کو سکایا جاتا ہے کہ تمیز سے رہو مسکراتے رہو نہیں نہ بولو مگر اس پلائٹنس کو بھول جانا چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے دوستوں یہ تھی سیرا بریڈی کی کہانی خون خرابہ دیکھتے جائیے خوش رہیے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ